السلام علیکم ویلکم ٹو بھائی یوٹیوب چانل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے کیا ہے فلیکسیڈز آج کی اس ویڈیو میں میں فلیکسیڈز یعنی کے جسے اردو میں السی کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گی اسے ہم کیسے اپنے بالوں کے لیے اور اپنی سکن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں میری اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا یہاں پہ جو ہے میں نے دیچ کی چھولے پہ چڑھاتی ہے اور ہم جو بنانے لگے ہیں فلیکسیڈ سے اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں اب ہم وہ اس میں آج کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس دیچ کی میں جو ہے وہ تین کپ پانی آج کر لینا تین کپ پانی جو ہے ایڈ کرنے کے بعد ساتھی آپ نے اس میں اپنی السی ایڈ کر دینی ہے اب تین کپ پانی کے اندر جو ہے وہ میں اپنی ہاف کپ جو ہے وہ السی ایڈ کرنے لگی ہوں یہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے اس میں ایک دفعہ ہم اس کو چمت سے ہلا لیں گے یہاں پہ جو ہے ہم السی کا جو ہے یہ جیل تیار کر رہے ہیں بالوں کے لیے بھی فائدے مند ہے اور سکن کے لیے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی اس کو ہم چار پانچ منٹ تک جب تک یہ سٹکی فارم میں نہیں آجے گا جیل فارم میں نہیں آجے گا اس کو ہم ایسی بوائل ہونے دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے جیسے یہ بوائل ہو رہا ہے یہ اپنی جیل فارم میں آرہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ جیل فارم اس طرح سے تیار ہو رہا ہے جو ہم اپنے بالوں اور اپنی سکن پر استعمال کریں گے یہ جیل جو ہے یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے چولا جو ہے وہ میں نے بند کر دیا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اس طرح سے اب اس کے تھنڈا ہونے کا ہم ویٹ کریں گے اور اس کے بعد سٹرین کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ جو ہے یہ اب ہم اس کو سٹرین کرنے لگے ہیں یہ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح کا سٹکی سا ہے یہ دیکھئے اس طرح یہ سٹکی سی جیل بن گیا جیل فارم میں آگیا اب ہم اس کو سٹرین کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اتنا سٹکی سا جیل جو ہے یہ نکل رہا جو ہم سٹرین کر رہے ہیں جو ہم نے استعمال کرنا ہے یہ ہم نے اپنی فلیک سیڈ جیل جو ہے یہ بنا کے ہم نے جو ہے وہ سٹرین کر لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس جیل کو اس طرح یہ جیل فارم میں آ جاتا ہے بہت اچھا اور بہت فائدے مند ہے یہ بالوں کے لیے بھی اور جو ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے فلیک سیڈ جو ہوتا ہے یعنی کہ السی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ نیوچرینس ہوتے ہیں جیسے کہ وائٹیمن بی ای آئرین اور مگنیشیم یہ جو ہے آپ کے بالوں کو کنڈیشن کرتی ہے اور نرش کرتی ہے آپ کی سکن کو اور بالوں کو بہت سٹرونگ کرتی ہے اور لمبا کرتی ہے گھنا کرتی ہے ان کو السی کے جو جیل ہوتا ہے یعنی کہ فلیک سیڈ کا جیل ہوتا ہے یہ ایک نیچرل مویسٹرائزر ہے اس کے اندر جو ہے وہ اومیگا سری فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں جو کہ ہیل کرتے ہیں اور مویسٹرائزنگ پروپٹیز رکھتے ہیں آپ کی سکیلپ کے جو دیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ اس کو ختم کرتا ہے پہلے سے وہ آپ کی سکیلپ جو ہے اس کو جو ہے اگر کچھ ڈیمیج ہوئی ہے خراب ہے کسی قسم کی تو اس کو یہ بہت اچھے سے ٹھیک کرتا ہے آپ کی سکیلپ پر اگر کوئی انفلمیشن ہے یہ اس کو ختم کرتا ہے بالوں کو شائننگ کرتا ہے سکن کو بہت لوگ کرتا ہے آپ اس کو نہانے سے پہلے پندرہ بیس منٹ جو ہے آپ اپنے بالوں پر روٹ سے لے کر ٹپ سٹک آپ لگا لیجئے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ شامپو آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ یوز کر لیجئے اس کے بعد آپ کو کنڈیشنر جو ہے وہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کے بال جو ہے وہ بہت سلکی ہو جائیں گے اور شائنی ہو جائیں گے سکن پر ابلائے کرنے کے لیے بھی آپ کو اس کو صرف فان سے چھے منٹ آپ کو اس کو لگانا ہے اس سے جو ہے وہ آپ کے انٹی ایجنگ اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی سکن کو جو ہے اس کے ڈیڈ سیلز جو ہے ان کو ریموو کرتا ہے اور آپ کی سکن کو جو ہے وہ گلو لے کے آتا ہے آپ کی سکن میں کوئی ڈارک سپوٹس ہیں ایکنی ہیں اس کو ختم کرتا ہے تو آپ کو اس کو صرف تھوڑی تھوڑی گیلی سکن کے اوپر آپ کو اس کو اپلائے کر دینا ہے ماس کی طرح اور اس کے بعد اس کو دس منٹ کے بعد آپ اس کو واش کر لیجئے دس سے بیس منٹ تک تھنڈے پانی سے آپ اس کو ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں بالوں پہ بھی اور سکن پہ بھی تو میری یہ ریمیڈی جو ہے جیل کی فیکسیز جیل کی یعنی کیلسی کے جیل کی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو کا پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی